جناب جابر کے والد تھے عبداللہ اور یہ جناب عبداللہ ان حضرات میں سے تھے جو شہید ہوئے جنگ احد میں اور کہاں پر شہید ہوئے کہ جب ایک بڑی تعداد اشرف الانبیاء کے حکم کی مخالفت کرتی ہوئی بھاگ گئی جن کو اشرف الانبیاء نے معین کیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم اس پہاڑی سے ہٹنا نہیں تو وہاں پر جو آخر میں چند افراد رہ گئے تھے ان میں سے ایک تھے جناب جابر کے والد یعنی جناب حضرات عبداللہ یعنی صحیح معنی میں اشرف الانبیاء کے چاہنے والے اور پیروکار اصحاب میں سے تھے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلوات اور انہیں اشرف الانبیاء نے بشارت دی تھی کہ تم شہید ہو گئی لہٰذا جناب عبداللہ نے جناب جابر سے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد میری بیٹیوں کا خیال کرنا اور کچھ وسیعتیں فرمائی تھیں اور واضح کہا تھا کہ مجھے اشرف الانبیاء نے بشارت دیئے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو جناب جابر بھی مخلص افراد میں سے تھے اور جناب عبداللہ بھی مخلص افراد میں سے تھے اب فرض کریں کہ اسی زمانے میں بعض اصاب ایسے تھے کہ جو منحرف ہو گئے کیا ان کو برابر رکھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جناب عبداللہ نے اپنی جان دے دی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں کی لیکن کتنے لوگ تھے جو بھاگ گئے کیا یہ برابر ہیں یعنی اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب حضرت عبداللہ یعنی والد جناب جابر بھاگے نہیں تو آپ کہیں گے یہ جو آپ نے جملہ کا بھاگے نہیں اس کا مطلب ہے کیا کوئی بھاگا تھا تو میں کہوں کہ جی بھاگا تھا اب آپ کہیں گے آپ اختلاف ڈال رہے ہیں نہ اختلاف نہیں ڈال رہے ہیں ہم حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ہاں بھاگے تھے لوگ انہوں میں سے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور میں نے خود دیکھا کہ میں پہاڑی بکرے کی طرح اچھل رہا ہوں انہیں خود اس دن احساس ہوا کہ مجھ میں اچھلنے کی بہت طاقت ہے ایک صاحب تھے کہ وہ اتنا دور نکل گئے پہاڑ پہ بھاگتے ہوئے اور شور مچا رہے تھے کہ جو ان کے غصے کا عالم تھا اور اسی پروپگنڈے میں تھے کہ اشرف الانبیاء کو مار دیا تیسرے ایک صاحب تھے کہ اتنا دور بھاگے ایک دو کے ساتھ مل کے کہ اشرف الانبیاء جب مدینہ آگئے تو اس کے دو دن کے بعد واپس آئے کہ جس پہ آپ نے فرمایا لَقَدْ فَرَرْتُمْ عُرَيْزَا کہ عُرْيزَا کے معنی لگے جاتے ہیں کہ اگر اردو میں کیا جائے تو بہت چوڑے بھاگے بھائی بہت لمبے بھاگے بھاگتے 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 مدینہ سے بھی عبور کر گئے اب یہ وہی موضوع تھا جو عمران خان نے ڈسکس کر دیا کیا یہ توہین ہے نہیں یہ حقائق ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب عبداللہ کو اور بھاگنے والوں کو برابر رکھا جائے اب اگر اگر ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں برابر نہیں تو جناب عبداللہ تھے اور یہ ان کے والے تھے